موسیقی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے زی گیب کیپسول اس کا فرمولہ پری گیبالین ہے یہ میڈیسین نیوروپیتھک پین کے لیے اور انٹی اپیلیکٹک میڈیسین ہے اگر آپ کو نیوروپیتھک پین ہے شگر کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں ہاتھوں میں درد رہتا ہے ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں شگر کے مریضوں کو اکثر اس طرح ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں درد رہتا ہے اس طرح محسوس ہوتا جس طرح سوئیاں لگ رہی ہیں ہاتھ پاؤں میں تو اگر اس طرح کچھ مسائل ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے اسے رکومنڈ کرتے ہیں یہ نیوروپیتھک پین کو ختم کرتے ہیں خاص طور پر شگر کے پیشنٹ کو اگر ہاتھ پاؤں میں درد ہے ہاتھ پاؤں سنے اس کے لیے ڈاکٹر اسے رکومنڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اپیلیپٹک پیشنٹ جن کو مرگی ہے اپیلیپسی ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر اسے رکومنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹیبلٹ دماغ پر جا کر اثر کرتی ہے نیرو ٹرانسپینٹرز کو بلوگ کرتی ہے تو یہ مرگی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے یہ ڈاکٹر اسے رکومنڈ کرتے ہیں یہ ٹیبلٹ انزائیٹی کے لیے لیے اس کے لیے انسائیٹی کے لیے بھی ڈاکٹری اسے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ارکنیسہ ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹری اسے ریکمینڈ کرتے ہیں شیاتکہ کا پین اگر آپ کی ٹانگ میں درد ہے شیاتک پین ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹری اسے ایڈوائز کرتے ہیں پتھوں میں درد اگر آپ کے پتھوں میں کھچاؤ ہے پتھوں میں درد ہے اس میں بھی کیپسول کو ریکمینڈ کرتے ہیں مریضوں کو ایڈوائز کرتے ہیں پٹھوں میں کھچاؤ ہے یا آپ کے مسل پین ہے پٹھوں میں درد ہے تو اس میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو کیپسول ہے ایک پیک میں یہ فورٹین کیپسول ہیں یہ ایک ایک کیپسول روزانہ لینا پڑتا ہے سپیچلی یہ شگر کے پیشنٹس کو دکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ شگر جب مریضوں کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے شگر ہوتی ہے تو اس سے ان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں انہیں نیوروپیتھک پین ہوتا ہے نیوروپیتھک پین کی یہ نشان ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ پاؤں میں شدید درد ہوگا خاص طور پر ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں سن ہو جائیں گے اس طرح لگنے جس طرح ہاتھوں میں حرکت ہی نہیں ہوئی سوئے ہوئے ہیں ہاتھ تو اس کے لیے نیوروپیتھک پین کے لیے ڈاکٹریز سے ریکمینڈ کرتے ہیں پٹھوں میں اگر درد ہے کسی بندہ کہ جسم میں درد ہے پٹھوں میں کھچاؤ ہے گردن میں اگر درد ہے کمر میں درد ہے نیوروپیتھک پین ہے تو اس میں بھی ڈاکٹریز سے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے جو کامنٹ سائیڈ فیکٹس ہیں جو نقصانات اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو اس میں نوزیا الٹی کا ہونا وومیٹنگ طبیعت خراب ہونا الٹی ہونا ہیڈک سر میں درد ہو سکتا ہے بھوک کم لگنا لاؤس اف اپیٹائٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈرائے ماوٹ مو کا ذائقہ کینج ہو سکتا ہے اس کے کامن سائیڈ افیکٹس ہیں مرگین میں مختلف نیم سے برینڈ سے یہ پری گیبنین کیپسول آ رہے ہیں زی گیب ہے یہ زی گیب ہو گیا گیبی کا ہو گیا اس طرح اور بھی بہت سے برینڈ سے آپ کو سٹور سے مل جائیں گے میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ کیپسول مل جائیں گے یہ جو زی گیب کیپسول ہے ہیلٹن فارما مینوفیکچر کرتی ہے اس کی ڈوز کے بارے میں سٹرینڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فیفٹی ایم جی سیونٹی فائف ایم جی ہنڈرڈ ایم جی اور وان فیفٹی ایم جی میں اویلیبل ہے اس کے میں نے آپ کو ڈوز سائیڈ فیکٹس بھی بتا دی یوزیز بھی بتا دی اس کی ڈوز ہے ایک کیپسول روزانہ ہے جس طرح آپ کو آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کریں کوئی بھی میڈیسین ہے ڈاکٹر کی ڈوائز کے بارے بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے بہت سارے سائیڈ فیکٹس ہو سکتی ہیں یہ پرگننسی میں کانٹر اینڈکیٹڈ ہے آپ استعمال نہ کریں ہارٹ پیشنٹ استعمال نہ کریں اگر کنڈنی فیلیر ہے اس میں استعمال نہ کریں آپ نے ڈاکٹر سے ڈوائز لازمی لینے استعمال کرنے سے پہلے یہ ٹیبلٹ گیبی کا کے بارے میں زی گیب کے بارے میں ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتا دی اس کی یوزیز کی ہیں اس کی سائیڈ فیکٹس کیا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اپساند آئیے تو میرے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی